پیریس اولمپکس میں شریک پاکستانی درستے پر نظر ڈالی جائے تو ان میں سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والے شوٹر غلاب مصطفیٰ بشیر ہیں جو تیسری مرتبہ اولمپکس مقابلوں میں ملک کی نمائنگی کرنے جا رہے ہیں جی ایم بشیر کے نام سے مشہور پاکستانی ایتریٹ کہتے ہیں کہ وہ اس مرتبہ ملک کے لیے میڈر لانے کی پوری کوشش کریں گے ٹاپ پاکستانی ایتریٹ غلاب مصطفیٰ بشیر پیریس اولمپکس میں پچیس میٹر ریپیڈ فائیڈ پسٹل کے ایونٹ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے غلاب مصطفیٰ بشیر اس سے قبل ریو اولمپکس اور ٹوکیو اولمپکس میں بھی پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں اچھی کارکردگی کے باوجود میڈل ان کا مقدر نہیں بن سکا تھا جیم بشیر کا کہنا ہے کہ پیریس اولمپکس کے لیے ان کی تیاری مکمل ہے الحمدللہ میں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تیسری اولمپکس کے لیے موقع دیا ہے کہ میں پاکستان کی نمائنگی کروں ہم نے الحمدللہ فورنر کوچ کے ساتھ تقریباً یہ ہمارا چوتھا کیمپ ہے اور الحمدللہ ہماری جو ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ اس لیول کے ہو رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے بلکل پیک پہ ہیں اس کے بعد سے لے کہ ابھی تک میری امپرومنٹ جو ہے نا وہ کافی آئی ہے میں جو ہے نا وہ تقریباً اگر 580, 579 سکور کر رہا تھا ابھی میں 580, 5, 584 جو کہ ورل لیول میں بہت اچھا سکور ہے تو سلولی سلولی گریجولی جو ہے نا وہ ہماری امپرومنٹ آ رہی ہے تو اس سے ہمیں بہت فیدہ ہوئے ہیں روز سے تعلق رکھنا والی کوچ جینیڈی سولنکوف کا کہنا ہے کہ ان کے تمام شوٹرز نے اچھی تیاری کی ہے غلام مصطفیٰ بشیر کے بچوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ ان کے والد کے لیے دعا کریں میں اور میری پوری فیملی دعا گو ہیں کہ وہ اس زفہ بھی میڈل جیت کریں میرے بابا پیرس اولمپکس میں پاکستان کی نمہندگی کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ ٹوکی اور اولمپکس میں پاکستان کی نمہندگی کر چکے ہیں میں اور میری فیملی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے میڈل جیت کر لیں اور پاکستان کا نام روشن کریں غلام مصطفیٰ بچیر ورلڈ ایتلینٹکس چیمپنشپ میں برانگ میڈل جتنے والے پاکستان کے پہلے شوٹر ہیں چودری اشرف ایک نیوز لاہور